پہلے آپ سب کو میری جانب سے اور لاہور رنگ کی جانب سے بہت بہت عید مبارک میں ہوں آپ کا حوث سعاد الحسن لاہور رنگ کی ایڈ ٹرانسپیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں میری جانب سے اور لاہور رنگ کی پوری ٹیم کی جانب سے لاہوریوں کو بہت بہت عید مبارک بھائی کا ایک جو باپ جیسا شفقت والا ہاتھ ہے نا وہ آپ کے سر پہ ہمیشہ رہتا اور بھائی اگر ایڈی نہ دی تو اسے لینی بھی آتی ہے تو ایڈ ایک پروپرلی سیملی کے نام ہوتی ہے میاں صاحب آپ اور میں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جتے فیملی کٹھی ہوگی ہو تو ہی ایڈ ہے یہ نماز جو ہے پہلا فرض ہے ایڈ سیلفی جو ہے دوسرا فرض ہے ایڈ سیلفی جو ہے وہ دوسرے فرض میں شامل ہو جائے ایڈ کے حوالے سے آپ کوئی شیر سنیں پھر ہم آپ سے آپ کی ایڈ گزارنے کے بارے ایڈ میں دبا تو میں سناؤں گا نہیں بھائی بھائی ڈوں گی اگر اس سے زیادہ میں نے گایا تو میں خود پریشان ہو دے اگر اس سے زیادہ میں نے گایا تو میں خود پریشان ہو دے کیونکہ ہے ایڈ کا دینا ہے تو اڈی شادی دینا آگا آپ نے میں بتانے کہ اگر آپ کو مووویز میں کام کرنے کا موقع ملے ہمیں ایسا ہیوان کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے اس پر کر رہا ہوں اب اداو کہ اسی اکتری سے جو کرOOK اب یہ جانب ہے آگے اس سے بھی چلتے ہیں میرا ریشم ایمان علی ایمان علی ہی روی جائے ہم آپ پہلے سوال کو جواسی پہلے ایمان علی چھوٹا سا ٹاسک ہے آپ نے ہمیں کوئی ڈائلوگ بول کر دیکھانا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے پاکستانی اگر آپ کو نہیں آتے ریکہ آپ کے ساتھ ہییں پھر ہوا ہی چلیں گے اب ناتھ ہیں دائلوگ نقصان کا امکان کہاں دیکھتے ہیں نفع اور نقصان کا امکان کہاں دیکھتے ہیں ہم گاؤں کے لوگ ہیں نقصان کہاں دیکھتے ہیں اسلام علیکم لاہور رنگ کی ایٹ ٹرانسپیشن کے ساتھ میں ہوں سوہا چہدری سب سے پہلے آپ سب کو میری جانب سے اور لاہور رنگ کی جانب سے بہت بہت اید مبارک میں ہوں آپ کو ہوس سادو الحسن لاہور رنگ کی ایٹ ٹرانسپیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں میری جانب سے اور لاہور رنگ کی پوری ٹیم کی جانب سے لاہوریوں کو بہت بہت عید مبارک جی بلکل عید جو ہے وہ ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے ساتھ جس پہ ہم ہر انسان کے جہرے پہ خوشی دیکھتی ہیں عید جو ہے ویسے بھی عید جو ہے وہ ایک گفٹ ہوتا ہے خاص طور پر روزے داروں کے لیے جنہوں نے پورا رمضان کے مہینے روزے رکھے ہوتے ہیں اور عبادت کی ہوتی ہے جی سوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو روزے نہیں رکھتا لیکن عید بہت زیادہ مناتا ہے میری مراد ہے بچوں سے چھوٹے بچے روزے نہیں رکھتے روزے رکھ پاتے نہیں ہیں لیکن عید کی خوشی ان کی دوبالہ ہوتی ہے اور عید کی سب سے زیادہ خوشی عیدی کی ہوتی ہے انہیں بچوں کو عید پہ بلکل عیدی لینی ہوتی ہے گفٹ لینے ہوتے ہیں بڑے آتے ہیں فیملیز ملتی ہیں آپ اس میں اور آپ بلکل ٹھیک ہے نہیں تھی کہ عید وہ تہوار ہے جس میں تمام رنجش ہیں تمام غم بھلا کر ہم اپنے بڑوں سے ملتے ہیں عزیز و اکارب سے ملتے ہیں دوستوں سے ملتے ہیں اور یہ وہ دن ہے جس میں صبح کے آغاز سے ہی عید کے نماز کے اختتام سے ہی اور عید کے تمام دنوں کے اختتام تک صرف اور صرف خوشیاں ہوتی ہیں مسکراتے ہوتی ہیں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محمد کے جذبات ہیں اور ہم اپنے جو ساری پریشانیاں ہیں اور جو ہمارے لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ تو وہ بھی عید والے دن موسٹلی لوگ تو جو مطلب جو صحیح کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں اپنی اس طرح کے ڈسپیوٹس کو مسائل کو اور گلے ملتے ہیں عید پہ دوسروں کو گلے لگاتے ہیں تو اسی کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جو بچپن میں ایدی ملتی تھی تو کتنی خوشی ہوتی تھی اور ابھی بھی ایدی ملتی ہے دیکھیں اب تو میں خیر عمر کی اس حصے میں خوشکسمتی یا بدکسمتی سے آگیا ہوں کہ اب میں ایدی لینے والوں سے نکل کے ایدی دینے والوں میں شامل ہوں لیکن بچپن میں جب ایدی ملا کرتی تھی تو جتنی ایدی ملے کی خوشی ہوتی تھی اسے زیادہ دکھ ایک چیز کا ہوتا تھا کہ جب ایدی ایک خاص لیمٹ سے کراس ہو جاتی تھی تو بڑے واپس لے لیتے تھی اور بیسی بھی میرے ساتھ یہ ہوتا تھا لیمٹ سے کراس نہیں بھی ہوتی تھی تو میری ماما کہتی تھی واپس کرو ڈبل کر کے واپس کرنی بلکل ایسی ہے وہ ڈبل شاہ قسم کے گیم اس وقت شروع ہو جاتی تھی جس کا میں تف تو پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن خیر اید کی اس ٹرانسویشن میں لاہور رنگ کے سنگ ہم لاہوریوں کے ساتھ آج اید منائیں گے اور آج ہماری اس ٹرانسویشن میں لاہور رنگ کی صحافت کے وہ جگمکاتے ستاروں کو کہ لاہور رنگ کے سوحا حقیقی معنوں میں صحیح رنگ ہیں جنہیں آپ صرف سکرین پہ یا تو بلٹن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروگرام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن آج ہم ان کی ملاقات کروائیں گے آپ سے ان سے سپیشلی ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں جانیں گے ان سے جانیں گے کہ اس سکرین پہ تو آپ کو بڑے فارمل سے نظر آتے ہیں ان کی کیجول لائف کیا ہے اور وہ جو ہے اید والے دن کیسے اٹھتے ہیں کیسے تیار ہوتے ہیں اید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ فرزانہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کی آواز یعنی کہ لاہوریوں کے آواز کے انکر رائے ساکیب صاحب جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے ان کا پروگرام کتنا پسند کیا جاتا ہے اور مزید تعریف کرتے ہیں ان کے پروگرام کی لاہوریوں کی آواز ہے تو لاہوریوں کے مسئلے وسائل جو ہے وہ سامنے لائے داتے ہیں انہیں حل کرنے کی بھی کوشش کی داتی ہے اور رائے ساکیب کے پروگرام کی وجہ سے کافی زیادہ سیاستدانوں نے اپنے حلقے میں آنا شروع کر دیا تھا جو ویسے ادروائز وہ حلقوں میں نظر نہیں آتے تھے اور ناظرین بات کیجئے ہیں انسانی زندگی کی طرح صحافی کی زندگی میں بھی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں جب صحافی سٹرگلنگ ہوتا ہے تو وہ خبر کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن جب صحافی ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے جب وہ سینئر ہو جاتا ہے پھر خبر اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ پھر اس خبر کو دیکھتا ہے اور لاہور رنگ میں بھی ہم معاشرے کی مختلف پہلوں سے تعلق رکھنے والی خبروں کو دیکھتے ہیں کیونکہ ناظرین دیکھنا تو پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا پروگرام کی ہوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام ہے مدیہ علماس خان آپ ایک سینئر انکر پرسن ہیں سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ ٹیم کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کیونکہ جب ہم سب جونئر صحافی ہم سب سٹرگلنگ صحافی جب بھی کسی جگہ پر پھنستے ہیں کسی جگہ مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم سب کی زبان پر ایک نام آتا ہے چینل کے اندر مدیہ علماس خان جو کہ پھر ہمیں ان مشکلوں سے نکالتی ہیں وقت پر وقت گائیڈ پی کرتے ہیں مدیہ علماس صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں ویسے تو انہیں پرسنلی میں مدیہ جی کہتی ہوں کیونکہ میرے سے بہت سینئر بھی ہیں اگر پرفیشنل تو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑا مزے سے کام کرتے ہیں لیکن اگر ہم انہیں ویسے دیکھیں تو یہ اتنی فرینک ہیں میں ان سے بہت جونئر ہوں اتنی عزت دیتے ہو اتنا پیار دیتے ہو تو دیفنیٹلی پھر اس کے بدلے میں پیار دینے پہ آپ لوگ خود مجبور کرتے ہیں ایک حقیقی استاد کی اور ایک سینئر کی نشانی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے علم کو اپنے تجربے کو لے کے مغرور نہیں ہوتا بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ میں اپنے علم اور تجربے کو آگے بڑھاؤں گا اتنی زیادہ اپنی گروت کے ساتھ ساتھ فن بھی بڑھے گا اور ناظرین اگر بات کی جائے پورے انسانی وجود کی تو ہم حواسے خمسہ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں ہمارے اندر پانچ حصے پائی جاتی ہیں ابھی ہم نے دیکھنے کی حصت کی تو بات کی ہے لیکن دیکھنے کے ساتھ ساتھ پوچھنا بھی اتنا ہی بڑا تعلق رکھتا ہے کیونکہ ہر انسان کا شعور رکھنے والے انسان کا بنیادی حق ہے کہ اگر وہ معاشرے کے اندر کسی برائی کو دیکھتا ہے کسی مسئلے کو دیکھتا ہے تو اس مسئلے کے حوالے سے پوچھتا بھی ہے اور لاہور رنگ کے جو ٹیلی ویژن ہے جو لاہور رنگ نیٹ فرک ہے اس کے اندر لاہور پوچھتا بھی ہے لاہور ہر اس مسئلے کے بارے میں پوچھتا ہے جو ادروائز جو ویسے ہم اگنور کر دیتے ہیں لیکن میاں عمران ارشد کی آنکھ سے وہ مسئلہ کبھی بھی اوجل نہیں ہوتا ہمارے آج کے چوتھے مہمان ہیں میاں عمران ارشد آپ ایک سینئر صحافی ہیں لاہور پوچھتا ہے کہ پروگرام میں آپ انہیں لاہور رنگ کی ٹیلیجن سپرین پر دیکھتے ہیں اور لاہور کے اندر بے تہاشا غیر قانونی کام کرنے والے دو نمبر اتائی ہیں غیر میاری اشیاء بیشنے والے ہیں یا لاہور کے دیگر مسائل میں قلیدی کردار ادا کرنے والے جو اناثر ہیں وہ آج اگر کسی نام سے پناہ مانگتے ہیں تو وہ لاہور پوچھتا ہے کہ اینکر ہے ہمارے میاں عمران ارشد ملکل اور لاہور رنگ میں ہمیں لاہور پوچھتا ہے لاہور جو ہے بولتا ہے اور آپ کی آواز اس طرح کے پروگرام سے جو لاہوریوں کو بہت پسند بھی آتے ہیں اور ان میں ایک میرا پروگرام بھی ہے اپنے پروگرام کی بھی تھوڑی سی پرموشن بنتی ہے آپ مجھے سے پہلے صرف فٹا فٹ میں ہی دیکھتے ہیں اور فٹا فٹ کو آپ لوگ پسند بھی کرتے ہیں ہم بس یہ ہی کہوں گی ایسی پسند کرتے ہیں اور آپ لوگوں کیلئے بھی کلافتے ہیں سوہا دیکھئے 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 آپ کا عید کا توفہ بھی میرا خالی یہ ہو گیا ہے اب آپ عیدی کسی سے مت مانگے گا میری عیدی بنتی ہے چونکہ میرا کوئی پروگرام نہیں ہے میں نیوز اینکر ہوں یہاں پر لاہور رنگ میں اور چونکہ میرا کوئی پروگرام نہیں ہے تو اب ہم فٹا فٹ بڑھتے ہیں آج کی عید کی ٹرانسپیشنگ دارے ہیں ناظرین عید کے رنگ آج ہم شیئر کریں گے ان تمام صحافتی جگمگاتے ستاروں کے ساتھ جو واقعی حقیقی معنوں میں لاہور کے حقیقی رنگ ہے سب سے پہلے ہم رکھ کرتے ہیں مدیہ علماء صاحب آپ کی طرف مدیہ صحافت پر تو ہم بات کریں گے بیہائنڈ دی کیمرا نیجی زندگی میں مدیہ عید کیسے مناتی ہے میں عید کیسے مناتی ہوں پہلے تو آپ لوگوں کی طرح ہی سیلیبریشنز ہوتی تھی جب سنگل تھے آپ چونکہ شادی ہو گئی ہے ساتھ اور سوہا تو شادی کے بعد آپ کی روٹین تھوڑی چینج ہو جاتی ہے ہزبنڈ ہوتا ہے آپ کے ان لاؤز ہوتے ہیں آپ کے پھر بچے ہو جاتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے صبح سب سے پہلے اٹھیں تو میرے ہزبن کو میں ان کے جو جوڑا ہے جو انہوں نے پہن نماز پڑھنی ہے وہ ریڈی ہو وہ پہن کے جائے نماز پڑھنے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ اچھا سے سویٹ سی کوئی ڈش بنا دوں الحمدللہ میں بڑی اچھی شیف تھی ہوں بڑی اچھی کوککو اور میں جب ان کے لئے سویٹ بناتی ہوں میٹھا بناتی ہوں پھر جب وہ آتے ہیں وہ اس کے بعد پھر بچوں کو تیار کرنا ایک بڑی ریسپونس سبل اچھی ہوتی ہے اس ترسویشن کے بعد میری جانب سے ہم سب مدیہ کی طرف انبائیتے ہیں موز سیٹ کھنے موز سیٹ کھنے موز سیٹ کھنے موز سیٹ کھنے مدیہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا میٹھا بناتی ہیں جو آپ کی فاملی کو بہت پسند آتی ہے میرے ہزبن کو سب کہیں کہ یہ مدیہ کے ہاتھ ہی کھانے میرے ہزبن کو تو خیر پسند ہے میرے ہاتھ کی بنیوئی لیکن میں شیر خورمہ بناتی ہوں کیونکہ سوائیوں کی ایک ہماری روایت ہے ایک ٹریڈیشن ہے اس کو ہرگز بھولانی چاہیے ہم بچپن میں آپ کو بتائیں ہم چھوٹے ہوتے تھے موز سوائیہ بناتی تھے موز سوائیہ بناتی تھے موز سوائیہ بناتی تھے تو میرے کوئش ہوتے میں شیر خورمہ بناوں بچوں کے لیے اور میرے بچے میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ سکس یئرز کی ہے زریزے اور وہ بڑے شوق سے کھاتی ہے کہ ماما نے بڑی اچھی سویٹ ڈش سالیزی آگے بڑھتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں فرزانہ کی جانب کیونکہ فرزانہ میری سائیڈ پر بیٹھی ہوئی تو فرزانہ کا تعریف تو ہم نے پہلے کروا دیا ہے آپ صحیح سائیڈ پر بیٹھی ہوئی فرزانہ کوئی کو ہم نے صبح صبح جگھایا ہے تو فرزانہ کی آنکھوں میں نید ہے تو فرزانہ سب سے پہلے یہ ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ اٹھیں ہیں پھر ادھر آنا پڑا ہے کیسا فیل ہو رہا ہے بس فیل تو بہت اچھا ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ کے عید کے والے دن جو اٹھنا تو پڑتا ہی ہے صبح آپ اٹھے نہ اٹھے آپ کی اممہ بابا آپ کو ضرور اٹھا دیتے ہیں کہ بیٹے اٹھ جاؤ عید ہو گئی ہے شکر کریں کہ آپ کی ماما بیٹے کا بیٹا کہے کے اٹھاتی ہے نہیں میری باہاں سے پوچھیں میرے خالے آپ نے یہ بتایا ہے شایب نہیں کچھ کیر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے جب سے جواب مطلب سٹارٹ ہوئی تو تب سے بھو ذرا تھوڑا کیر بھی کرتے ہیں کہ تھکی ہوئے ہیں تو نہ زیادہ اٹھائیں نہ لڈسٹرپ کریں لیکن عید کا دن ایسے ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی تھکے ہو آپ کے پیرنٹس آپ کو سب سے پہلے کہتے ہیں اٹھ چاہو بیٹے اید کا دن نا اید والے دن تو اٹھ چاہو آج تو اٹھ چاہو تو ایدی پر زیادہ آپ ایدی دینا سٹارٹ کر دی آپ نے چھوٹے کزنوں کو بہنوں بھائیوں کو بالکل ایسے ہی ہے کہ جب سے جواب سٹارٹ ہوئی ہے سب کی ڈیمانڈ ہی ہوتی ہے کہ آپ کمانے لگ گئے ہیں اب آپ نے ایدی دینی ہے اب آپ نے لینی نہیں ہے اب ہمیں دینی پڑتی ہے لیکن پھر بھی بھی ہم جتنے بھی بڑے ہو جائے مجھے اپنی ماما سے اید ملتی ہے میں جتنے بھی بڑی ہو جاؤں بھائیوں سے بھی ملتی ہے آپ کو بھی ملتی ہوگی بلکل ایسے کبھی نہیں ہوا ہمیں ان سے ایدی ملتی رہتی ہے ملتی ہے اور وہ انڈ تک جاتی ہے جب تک ایون کے بھائی کا رشتہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرزی بڑے ہو جائیں بھائی کا ایک جو باپ جیسا شفقت والا ہاتھ ہے وہ آپ کے سر پہ ہمیشہ رہتا ہے اور بھائی اگر ایدی نا دے تو اسے لینی پی آتی ہے لینی پی آتی ہے وہ ہاتھ دوسرا ہاتھ ہے پھر وہ دوسرا ہاتھ آتی ہے پھر جانا آپ سے سوال کیا جا سکتے کہ آپ پکاتی ہیں کچھ جی برکل میں بہت اچھے کوککنگ کر لیتی ہوں آپ اس بارے میں آپ جیسے آپ مدیہہ کو کہہ رہے ہیں آپ باہر جا کے ملیے گا نہیں باہر کیوں اید کا دین ہے آپ میری طرف ضرور آئیے گا آج جو اید کا کھانا ہے آپ میری طرف کھائیے گا میرے خالے آج ہم سب ملکے نے چینل کی ایک گاڑی بک کرتے ہیں اور باری باری مدیہہ سے ہو کے پھر ہم فرزانہ کی طرف جاتے ہیں مدیہہ کی طرف سے میٹھا ہو جائے گا کچھ نمکین میری طرف سے ہو جائے گا جنے اب فرزانہ آپ سے تو گفتگو کا سلسلہ بلکل جاری رکھیں گے ہم میاں عمران آپ سے ہم جانیں کہ اید کیسے مناتے ہیں آپ ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ لاہور کے ہر غیر قانونی کام کرنے والے انسر کی ناکھ میں دم کر رکھا لیکن آپ اید کیسے بناتے ہیں آپ سے یہ ساری چیزیں جانیں گے لیکن ناظرین یہاں پر ہمیں جانا ہے ایک بریک کا آپ کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا میں اہلے لاکا کو اہلے لاہور کو اپنے ہلکا اینے ایک سو پینٹیس کو اینے ایک سو اچھتیس کو اید مبارک پیش کرتا ہوں میری طرف سے تمام اہلے پاکستان اور خاص کر اینے ون تری سیس کی عوام کو بہت بہت اید مبارک ہو میں اید کے اس خوبصورت موقع پر اہلے لاکا کو پورے لاہور کو دل کے عطا گرائیوں سے اید مبارک پیش کرتا ہوں بوئیس ارلی وکٹ ضروری ہے پل تیز بالنگ کرنی ہے جوش لگا کے تین کی کاؤن پہ درمازہ توڑ ڈا رو چوش لگا کے سو آنے والے اگزام میں آپ سب سے ایک سپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ سب پڑھیں گے چوش لگا کے شاباز آج ہی گام ختم کریں گے لگے راؤ جوش لگا کے جوش لگا کے دھوڑا جوش لگا کے تو کھولو ہر کوئی جانتا ہے کہ جب جوش لگانے کی بات ہو تو بس جوش ہی کام آتا ہے جوش لگاؤ خوش ہو جاؤ جن کو نہیں پتا ہوتا کہ اس سے میری شادی ہوگی ان کو بھائی جان بھی کہتی ہوتی ہے نہیں نہیں میں کہتی تھی اچھا بلکہ یہ چیز شادی کے بعد بھی کئی دفعہ میں کہہ دیتی تھی سوٹ کا انتخاب ہے وہ بھی آپ کرتی ہیں سلواتی بھی آپ ہیں کبھی کرنسا پکلی ہو جاتے ہیں کبھی دیکھئے پروگرام بولتا لاہور اید کے تیسرے روز رات آٹھ بچ کر دس منٹ پر صرف لاہور رنگ پر موسیقی چیزیں جو ہمیں سیکھی ہیں وہ بہت زیادہ کمیرشنل میں یہ ہے جس لائی گئے گا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے موسیقی دنیا کے کسی بھی چونے پر چلے جائے لاہور کے بیارز دیکھئے اید الفطر کے حوالے سے خصوصی پروگرام شکیل زاہد اور فاطمہ بٹ کے ساتھ اید کے تیسرے روز رات کیارہ بچ کر دس منٹ پر صرف لاہور رنگ پر کچھ لوگ ہوتے ہیں بھی ہائنڈ بھی کیمرہ ہوتے ہیں مبارک کرنا جاتا ہوں سپیسپیلی اپنے فادر کو کیونکہ میرے فادر میرے لیے ایک آئیڈیل پرسن ہے جب میں نے کال کی تھی تب قریبہ کے کپیہ میں سے تیاری دی کہ میں نے اید پہ یہی پہننا ہے دیکھئے پروگرام دیکھنا پڑے گا اید الفطر سپیشل اید کے تیسرے روز رات دس بچ کر دس منٹ پر صرف لاہور رنگ پر چاہیے تو یہ تھا کہ آج یہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں جی کیسے ہیں اید مبارک کیا نام ہے امران امران میرا نام بھی امران ہے گفت کہا سے لیے ہیں یہ گفت یہ ہسپتال سے ملے ہیں ہسپتال سے ملے ہیں ایک کال ملے سا اور ایک آدم ملے ہیں کون کون سے فلم دیکھیں دائی ہارڈ دائی ہارڈ یہ تو انگری بابو ہے بھائی کتنے عرصے سے یہاں پر ہے مجھے بہت عرصہ ہوگی ہے بارہ سال ہوگئے ہیں یہاں پر تو نمبردار صاحب کی ہوگی ہے نا برسادہ آدمی تو نہیں ہے ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے رشتے اتنے کھوٹے کیوں ہوں گئے کس چیز کو جانتے ہیں اللہ اللہ کارنہ ہے اللہ یہ عمر یہ مقام یہ حالت یہ سچویشن اولاد کی ذمہ داری کی ہوتی ہے دیکھئے پروگرام لاہور پوچھتا ہے ہر ہفتہ اور اتوار شب آٹھ پچ کر پانچ منٹ پر صرف لاہور رنگ پر دیکھئے پروگرام لاہور پوچھتا ہے اید الفطر سپیشل اید کے دوسرے دن رات آٹھ بچ کر دس منٹ پر صرف لاہور رنگ پر جن کو نہیں پتا ہوتا کس سے میری شادی ہوگی بھائی جان بھی کہتی ہوتی ہے نہیں نہیں میں کہتی تھی اچھا بلکہ یہ چیز شادی کے بعد بھی کئی دفعہ میں کہہ دیتی تھی سوٹ کا انتخاب ہے وہ بھی آپ کرتی ہیں سلواتی بھی آپ ہیں کبھی کرنسا پکلے ہو جاتے ہیں کبھی دیکھئے پروگرام بولتا لاہور اید کے تیسرے روز رات آٹھ بچ کر دس منٹ پر صرف لاہور رنگ پر جی ناظرین لاہور رنگ کی ایڈ پرانسوشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں ہم بات کر رہے تھے میاں امران ارشاہ سے میاں امران بغیر کسی توقف کے اید کیسے مناتے ہیں آپ؟ دیکھئے اید ظاہر ایک ایسا تہوار ہے جس پہ ہر کوئی خوش ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں الحمدللہ ہر طرف ایک خوشی کی فضاء ہوتی ہے اور آپ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوبارہ سے ایک بار مل رہے ہوتے ہیں اگر کہیں پہ گیپس ہوتے ہیں تو ان کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن آنسٹلی میری لائف کی یہ لاسٹ ہیئر کے بعد ایک بہت بڑا چینج آئے کیا چینج ہے؟ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ابھی والدہ ہیں فیملی ہیں لائک اید کچھ ابھی پھیکی ہے ابھی اللہ خیر کریں انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ چیزیں اچھی ہو جائیں گے لیکن احمد اللہ والدہ موجود ہیں اللہ کا شکر ہے تو اید ایک پروپرلی فیملی کے نام ہوتی ہے فیملی کے ساتھ ہوتی ہے اللہ نے بھتیجہ دی ہے ابھی ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرتے ہیں ایک بات بلکل پتا چلی ہے اور مجھے یقین ہے ذرائع کے مطابق ہمیں یہ پتا چلیں گے لیں صحافتی زبان استعمال کروں میاں عمران ارشد کی آواز میں خدا بے سوڑیا ہے اور آپ گانا بھی گاتے ہیں تو آپ سے گانا بھی گاتے ہیں یہ میرا خالے آج میں ارز ہے جو ہم سب آج کہاں پر آنے آج میں کرنا چاہتے ہیں میں سے بھی آج تو میں سب سے ہم آج میں کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں گانا نہیں گا سکتا آپ یہ سمجھیں میاں عمران صاحب کے سائم اکتے ہیں میں فٹا فٹ اس میں آپ جانتے ہیں کہ سب کو گانا گانا بڑتا ہے اور پھر ہی کلاپنگ ہوگے گفت بھی ہوگی اچھا فٹا فٹ کے حوالے سے بتاؤں گے ہماری آج سوہا سے پوچھا جائے کہ آج سوہا کیا گفت دے گی میں ہم سوہا بھی دیں گے بتائیں کیا گفت دے رہی ہیں کیونکہ کوسٹن آنسن نہیں ہو رہے وہ میں اس سے گفت دیں گی جو کوسٹن کا صحیح داب ہے میں لوگوں کی اید خراب نہیں کرنا چاہتا نہیں خراب ہوں گی میں نے ایسے سے سوانگ سنے میں نے ایسے سے سوانگ سنے کہ آپ مدھے ہر سور اچھا لگتا ہے میں بلکل بھی سنگر نہیں ہوں اور نہ ہی کچھ اچھا گاتا ہوں اور واش روم سنگر بھی نہیں ہوں تو اس وجہ سے آپ کچھ اور بات کر لیں بات روم سنگر بھی نہیں ہے اس جو ہماری اطلاح اس کو جھٹلاتے ہیں کہ میں جھٹلانے کے غصتاخی بھی نہیں کرتا لیکن میں کہتا ہوں پلیز نیکس کیسٹین یہ جو لوگ زیادہ سمائل کریں ان سے سنتا ہوں رائے ساکیت صاحب آتا ہی نہیں پویٹری گانا تو مطلب اچھا سنتا ضرور ہوں لیکن گا سکتا ہے رائے ساکیت صاحب شیر اور شاعری تو بہت اچھے کرتے ہیں وہ تو بندی اید کے حوالے سے آپ کوئی شیر سنیں پھر ہم آپ سے آپ کی اید گزارنے کے بعد اپنے پر ڈبا تو میں سناؤں گا نہیں بھائی نہیں رائے ساکیت صاحب اید اس شیر کے بغیر جو ہے اپنا پسندیدہ کوئی شیر سنا آ دیں چیز میں کچھ میسیج ہو کچھ اچھی چیز کوئی ایک شیر جب رائے ساکیت رائے ساکیت سے ملتا ہے تنہائی میں کون سے شیر ذہن میں آتا ہے یہ ساتھ سے پر سننا بنت رہا ہے جب ساتھ خود سے ملتا ہے یہ ڈیل میں نہیں تھا کہ جو سوال ہم کریں گے اپنے پاس اید کا دین ہے اپنے پاس اید کا دین ہے لیکن بہت ساری شیر ساتھ سپونٹینیوس ہوتے ہیں شیر آپ کسی مکام پہ ہاں پہ کچھ یاد آتا ہے آپ آگے چلتے ہیں کچھ اور یاد آتا ہے اس مکام پہ کیا یاد آ رہا ہے شیر آپ اس پہ تو ڈبے پہ ڈبے یاد آ رہا ہے رائے صاحب نون لیک پہ کون سا شیر یاد آ رہا ہے نون لیک پہ نون لیک پہ ناشا دیر کر دیتا ہوں پی ٹی آئی پہ پی ٹی آئی پہ پی ٹی آئی پہ مطلب اس پہ آپ کوئی ٹی ایسٹو پلے کر دے اس پہ پویٹری بنتا نہیں ہے وہ بنتا ہے پروگرم سٹارٹ ہونے سے پہلے اس ٹرانسمیشن سے پہلے میں اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ جیسی ہم کہیں گے نا اید مبارک اس کے بعد ہونا بنگڑا بنگڑا تو ہم لوگ نے تو کافی فن کیا نا اف سکرین بھی تو آپ فرزانہ کی جانے باتیں اب ہمیں ایک اور اطلاع آئی ہے مدیہ صاحب کے لئے مدیہ جی کو گانا گانے گا بہت شاک ہے مدیہ جی اطلاع اطلاع جس کسی نے بھی آپ کو دیا اس نے بھوپری کیا آج ہمیں بڑی چھوس اطلاع محصول ہو رہی ہے آج خوفیہ زرائے بہت تیر ہیں خوفیہ زرائے سے بہت 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 اطلاع سے بہت 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 ہر اچھی موسیقی اچھا گانے والا بہت پسند ہے ہر زمانے میں رہا ہے اور اب بھی میرے موڈز جب بھی سونگ ہوتے ہیں تو ہمیشہ میری پریفرنس ہوتی ہے کہ موزک سنو نا مدیہ سے کہا جاتے ہیں جو اچھے گانے سنتا ہے اچھی غزلے سنتا ہے وہ اچھا گاتا بھی ہے نہیں نہیں اچھا گاتا ہرگز نہیں ہے میں اتنی اچھی مطلب اچھا گاتا سکتے ہیں لوگوں کی عید مت خراب کریں کچھ اطلاعات تو ہمیں موصول ہو رہی تھی لیکن ایک ایسی اطلاعات جس کا میں اینی شاہد ہوں اور اگر آپ مجھ پر ہلکا سبھی بھروسہ کرتا تو آپ مان لیجی اور وہ جن کے مطالق ہیں انہیں پتہ چل چکا بھائی کیونکہ ان کے ساتھ متواتر نیوز بلیٹنز نے کر چکا ہوں اور سینڈ بھائی سوڑا دیکھیں اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹرٹین کرنا چاہیے کیونکہ نیوز اتنی ہیکٹی ہو جاتی ہے ہم لوگ دیپریشن سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو گئی آج اید ہے آج اون سین انٹرٹینمنٹ جائے گی ساری تھوڑا سا کچھ گا دیں کچھ گنگنا دیں واقعی میں مدیحہ کی بات ٹھیک ہے کہ اید لوگوں کی خراب ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے منتوں پہ اتر آنا ہے فرمانا ہے آپ یہ کچھ سنا دیں چلے منتوں پہ اونر جانے دے لوگا ہماری دوساری امیدیں لیکن بس ایک شیر جو اس سے زیادہ نہیں گا سکوں گی کیونکہ مجھے خود پہ ڈر لگنا شروع ہو جائے گا اپنی آواز سے کورا کا غز تھا یہ من میرا لکھ دیا نام اس پہ تیرا سونا آنگن تھا جیون میرا بس گیا ہاں کے تیرا نیند گوائی میں نے چین گوایا ساری ساری را جاگوں دو میں دو ہائی اگر اس سے زیادہ میں نے گایا تو میں خود بارشان ہو جائے ساری 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 میں بلکل اس انٹینشن سے نہیں بیٹھی تھی اگر ایسا آپ مجھے پہلے بتاتے تھے میں پرپیئر کر کے آ جائے ساری 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 اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اید والے دن اید والے دن اید کے نماز پڑھ لی اپنے ایک فرض ادا ہو گیا سب سے بیسک ڈیماند کھانے میں سب سے بھئیوں کے علاوہ اچھا پہلے اید تا دوڑا سا کلاریفے کر دوں کہ اید میں پاکستان میں نہیں بھی ہوتا تھا تو اید میں گاؤں جا کے کیا کرتا تھا جب سے اس پروفیشن میں آیا پہلے ہی سوشل میڈیا پڑھا کرتے تھے کہ جنرلیزم میں تب آئیے گا جب کوئی فیاملی کی ضرورت نہیں ہے پیسو کی ضرورت نہیں ہے اب پریکٹس کر رہے ہیں اید کا دن ورنہ دنیا ہی در سی در ہو جائے ہم نے اپنے گاؤں میں سب نے اکٹھے ہوں پوری فیاملی وہاں پہ ہے اور میں یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو وہ کلاریفے کر دوں اس کے بعد اب میں بلکل بڑا بڑا کیایوال سا لیڈ باک کسام کا بندہ اس میں جو مل جائے سبر شکر ہے لیکن ہاں پانی فوڈ سے بھی پانی کا مجھے ہوتا ہے اسی پہ میرے مائنڈ میں ایک قویسن ہمارا توڑا روایتی سا کلچر ہے مطلب اسی نماز پڑھنی کے دیرے چپڑیں مطلب ہماری نماز بھی جو ہے گاؤں کی وہ ہمارے دیرے میں ہوئے گی تو ہم نے وہاں بھی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد لوگ آنے ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو توڑا سا روایتی کلچر ہے کوکنگ دور دی گالے مطلب ہو سکتا ہے کپل افیئرز فیوچر میں بھی آٹھ دس سال بعد کہیں مجھے بھی کچن کی طرح میں بیگم بھی کرتا ہے میاں صاحب کوئی ہاتھ صاحب کی ہے بلکل کیا مطلب دو ہزار دس سے میں لہور میں اپنے پروفیشن کے ساتھ چل رہا ہوں تو انڈیپینڈنٹ رہ رہے تھے سیکھا بھی بنایا بھی کھایا بھی سب کچھ کیا تو میاں صاحب کوئی عید کے حوالے سے کوئی خاص واقعہ زندگی میں آپ کی آج تک جو یاد ہو سکتا ہے اچھا ہونیسٹلی میرا نا بچپن سے لے کے میرا اب تک میری لائف جو ہے ہر گھر میں ایک آپ دیکھیں نا تو ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کے گٹ پوری فیملی گھوم رہی ہوتی ہے یا تو وہ آپ کے پیننٹس میں سے ہوتے ہیں کبھی وہ آپ کے سبلنگز میں سے ہوتے ہیں کبھی وہ آپ کا کوئی ایسا ایک بچہ ہوتا ہے جس کی طرف جو مرکز ہوتا ہے توجہ کا تو الحمدللہ میرے والد جو تھے وہ اس رول پر موجود تھے اور ہمیشہ سے ہماری ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ اس ایک شخص کے گرد گھومتی تھی گھر کے ہر فرد کی تو جو یادیں بھی ہیں وہ وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور ابھی تو نہیں یادیں تلاش کر رہے ہیں باقی رہی کھانے کی بات بیان صاحب وہ گیپس کبھی فیل نہیں کیا جانتا لیکن لیکن لائٹر نوٹ کیونکہ عید کا دینا ہے تو اڈی شادی دینا آگا اچھا بیان صاحب آپ کے والد صاحب کے گرد یہ ساری یادیں ایوالف کرتی تھیں ان جادوں میں کوئی ایسی شرارت جو عید والے دن آپ نے کی ہو اور جس پر والد صاحب سے جھاڑ پلی ہو یا جھاڑ سے بڑھ کر کوئی حلقہ بھلکتے سے دو دعا اچھا عید سے کوئی دو یا تین دن پہلے کی بات بتا دیتا ہوں میں اپنے ننحیال میں اکڑا سے میرا تعلق ہے تو اکڑا کینٹ میں میرے ننحیال رہتے تھے تو نانا ابو کی گھر کے بالکل سامنے مسجد ہوا کرتی تھی وہاں پہ بقاعدہ افتار کا وہ انتظام کروایا کرتے تھے تو میں شرارتی تھا تو لوگ افتار کے بعد نماز پڑھے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ افتاری کے بعد چمچ چمچ برطن وغیرہ پڑھے ہوتے ہیں تو وہ سجدے میں گئے ہیں ایک صاحب اور میں ان کو گھڑا بنا کر تو اوپر بیٹھ گئے اور چمچ کے ساتھ ان کے اوپر سے مار رہا ہوں وہ شریف آدمی تھے انہوں نے شکایت نہیں لگائی اور وہ بندے نے وہ سجدے سے نہیں اٹھا اب مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں but I am doing all that ہوا یہ کہ وہاں پر میرے مامو نے دیکھا ساروں نے بات جو ہے وہ سامنے آئی تو اس پر تھوڑی سی چیز جو ہے نا وہ سرزنیش ہوئی کہ یار یہ آپ نے کیا کی ہے لیکن ہو جاتا ہے بچے تھے میرے خالے سجدے کی حالت میں اس نے یہ دعا کیوں کہ جاؤ بیٹا بڑے ہو کے لاہور پوچھتا ہے پروگرام کے تو یہاں پہ ہمارا چھوٹی سی بریک لینے کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن ابھی ہم نے بہت اللہ گلہ کرنا ہے بہت گوشپ کرنی ہے مدیہ جی سے بڑے مدیدار سی باتیں جانتی ہیں جیسی ہمیں فٹا فٹ میں بھی جانتے ہیں لوگوں سے کہ ان میں ٹیلنٹ کیا ہے آج ان لوگوں سے بھی پوچھیں کہ ان میں ٹیلنٹ کیا ہے اور ایسا کیا ہے جو ان میں ہے اور کسی میں نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں we will be right back after a short break ٹیلنٹ کیا ہے بوئیس، ارلی وکیٹ ضروری ہے پل تیز بولنگ کرنی ہے چوش لگا کے تین کی کاؤن پر دروازہ تورڈ آرہا چوش لگا کے آنے والے ایکزام میں آپ سب سے ایک سپیک کر رہا ہوں کہ آپ سب پڑھیں گے چوش لگا کے شہباز آج ہی گھام ختم کریں گے لگے رہو چوش لگا کے چوش لگا کے ہر کوئی جانتا ہے کہ جب جوش لگانے کی بات ہو تو بس جوش ہی کام آتا ہے جوش لگاو خوش ہو جاؤ میں اہلے لاکہ کو اہلے لاہور کو پڑھیں ہلکا چاہیے تو لگا تھا کہ آج یہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں جی کیسے ہیں اید مباریٹ کیا نام ہے امران امران میرا نام بھی امران ہے ایک ماہ کے پیٹ سے جنم لینے والے رشتے اتنے کھوٹے کیوں ہوں گئے کس چیز کو جانتے ہیں اللہ اللہ کارنا ہے یہ عمر یہ مقام یہ حالت یہ سچویشن اولاد کی ذمہ داری کی ہوتی ہے دیکھئے پروگرام لاہور پوچھتا ہے ہر ہفتہ اور اتوار شب آٹھ پچ کر پانچ منٹ پر صرف لاہور رنگ پر دیکھئے پروگرام لاہور پوچھتا ہے اید الفطر سپیشل اید کے دوسرے دن رات آٹھ بج کر دس منٹ پر صرف لاہور رنگ پر کچھ چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں وہ بہت زیادہ کمیرشن نہیں ہے دیکھئے اید الفطر کے حوالے سے خصوصی پروگرام شکیل زاہد اور فاطمہ بٹ کے ساتھ اید کے تیسرے روز رات کیارہ بچ کر دس منٹ پر صرف لاہور رنگ پر جن کو نہیں پتا ہوتا کس سے میری شادی ہوگی بھائی جان بھی کہتی ہوتی نہیں نہیں میں کہتی تھی اچھا بلکہ یہ چیز شادی کے بعد بھی کئی دفعہ میں کہہ دیتی تھی سوٹ کا انتخاب ہے وہ بھی آپ کرتی ہیں سلواتی بھی آپ ہیں کبھی کنسا پکلے ہو جاتے ہیں دیکھئے پروگرام بولتا لاہور اید کے تیسرے روز رات آٹھ بچ کر دس منٹ پر صرف لاہور رنگ پر دیکھئے پروگرام دیکھنا پڑے گا ایدل فٹر سپیشل اید کے تیسرے روز رات دس بچ کر دس منٹ پر صرف لاہور رنگ پر چاہیے تو یہ تھا کہ آج یہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں جی کیسے ہیں اید مباریت کیا نام ہے امران امران میرا نام بھی امران ہے گفت کان سے لیا ہے یہ گفت یہ ہسپتال سے ملے ہیں ہسپتال سے ملے ہیں ایک کال ملے سا اور ایک آدھ ملے ہیں کون کون سے فلم دیکھئے ڈائی ہارڈ ڈائی ہارڈ یہ تو انگری جی بابو ہے بھائی کتنے عرصے سے یہاں پر ہے مجھے بہت عرصہ ہوگی ہے بارہ سال ہوگئے ہیں یہاں پر یہاں پر تو نمبردار صاحب بھی ہوئے نا پھر سادہ آدمی تو نہیں ہے ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے رشتے اتنے کھوٹے کیوں ہوں گئے کس چیز کو جانتے ہیں اللہ اللہ کارنہ ہے اللہ یہ عمر یہ مقام یہ حالت یہ سیچویشن اولاد کی ذمہ داری کی ہوتی ہے دیکھئے پروگرام لاہور پوچھتا ہے ہر ہفتہ اور اتوار شب آٹھ پچ کر پانچ منٹ پر صرف لاہور رنگ پر دیکھئے پروگرام لاہور پوچھتا ہے ایدل فیتر سپیشل اید کے دوسرے دن رات آٹھ بچ کر دس منٹ پر صرف لاہور رنگ پر جی تو بریک سے واپس آ گئے ہیں ویلکم بیک ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو میری جانب سے اور لاہور رنگ کی جانب سے اور ساتھ میری جانب سے اور سب کی جانب سے بہت بہت اید مبارک آئیے اب مدیحہ جی کی طرف جاتے ہیں اور مدیحہ جی سے ہم جانیں گے یہ کہ مدیحہ جی اپنے صحافی کریئر کا آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ایسا کونسا انسیڈنٹ ہے جو آپ کبھی بھی نہیں بھول سکتی ہیں کچھ ایسا ہوا ہو جو یادگار بن گیا ہو یار سوہا آنسلی ایسے بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہ ہم کبھی میں نہیں بھول سکتے اور سب کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ایک ایسا ہوتا ہے انسیڈنٹ جو سب سے اوپر ہوتا ہے کہ وہ تو ہم بالکل کبھی نہیں بھول سکتے یار آج ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ الیکشن کے ہم ٹرانسویشن کر رہے تھے اور میرے کریئر کا بالکل آغاز تھا آج سے آٹھ نو سال پہل پیچھے چلے جائے آپ تو ایک چینل تھا نیجی ٹی وی چینل پہ میں نہیں نہیں میں نے بھی آپ کی طرح سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا تو سینئر تھے ماشاءاللہ اتنے سینئر ہمارے استاد ٹیچرز وہ بیٹھے ہوئے تھے ٹرانسویشن ہو رہی تھی الیکشن کی تو بڑے سنجیدہ سا یہ ٹرانسویشن آج تو ہم چٹچٹ کر رہے ہیں ہست پول رہے ہیں تو وہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے سینئرز کے ساتھ اپ ڈیٹس آ رہی تھی جائسے جیسے کہ کس پولنگ سٹیشن کا کیا ریزلٹ ہے کس طرح سے وہ کیا ہو رہا ہے بتا رہے تھے وہ سیٹ تھا کافی ہیوچ قسم کا اور اسی طرح سے لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی تو ایک دم سے ایک راڈ جو ہے وہ جو یہ راڈ بھی ہوتا ہے جیسے لائٹس ہوتی ہیں یہ پھٹا اور ایسے بلاسٹ ہوا اور بلاسٹ ہو کے یہ گرا جب تو یہ جیسے یہ سٹف ہوتا ہے جیسے سارا والس وہ گرا اور وہ کپڑا ایک دم جلنا شروع ہو گیا وہ آگ پہلتے 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 تو ہمارے میں پہ سینئر تھے اللہ ان کو زندگی دے ابھی بھی آپ کا نام نہیں دوں گی شاید تو دیکھ رہے ہو مجھے تو میں نے ان سے بہت سیکھا ہے وہ انہوں نے مائک میں نہیں ہوتا رہا کہتے وہ جواب دے رہے تھے ان سے بیپر روڑتے پہلتے ہیں وہ آگ لگ گئی آگ لگ گئی آگ لگ گئی آگ لگ گئی اچھا میں نے دیکھا آگ لگ گئی میرے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹر ہم نے مائک میں نہیں ہوتا رہے ہم نے اٹھ کے بھاگلا شروع کہتے ہیں لائف یقین کرو جب وہ انسیڈنٹ آج تک نہیں بھولتا جب ہم باہر گئے تو چینل کے جو آنر تھے آگے سب وہ آرہے تھے کہاں آگ لگ گئی بیٹر کیا ہوا اب ہم بتا ہم نہیں سکتے ہم باپس بھی نہیں آرہے وہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جو کہ آج تک ہی آرہا ہے سالے سی آپ جو ہے میں واپس آتی ہوں رائے ساکیب کی طرف ہم آتے ہیں رائے ساکیب شرارتی تھی آپ بچپن میں کچھ ایسی شرارت جو ایت سے ریلیٹڈ ہے ایت سے ریلیٹڈ ہے حافظ آباد رہتے تھے پہلے بچپن بلکل گریڈ ٹو تک we used to live there اور آگے بارہ کلومیٹر سے آگے میرا گاؤں ہے چکھرن سو ایت کا دن آنے والا تھا چاند رات تھی بڑی ایت تھی سو سارے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی گاؤں جانا ہے ہم نے پندرہ بیس منٹ کی ڈائیب ہے حافظ آباد سے آگے سو ہماری گلی میں بچپن میں بڑا شوق ہوتا تھا بکروں بکرے لے کے آئے تو ان کو وہ غاس کلا رہے ہیں اب میرے پاس تو ہوتے نہیں تھے کیونکہ ہم لوگ انہیں گاؤں جانا ہے ایت پروپرلی کرنی ہی وہاں پہ ہے سارے سو ہمارے نیبر تھے وہ لوگ بکرے لے کے آگے میری فیملی پوری ریڈی ہو کے بیٹھی ہے اندیا searching for me اور میں ان کے بکرے لے کے ان کے ملازم کے ساتھ ٹین چار گھنٹے گائے واپس آیا تو مار کیا پڑھنی تھی جوتے کیا پڑھنے تھی کی طریقہ ہے چار گھنٹے آگے بیٹھے ہیں اس طرح بہت سری چیزیں بیٹھے ہیں اب تو بچپن اب ایتھو ہے وہ بھی اتنی ہیکٹیک ہو گئی ہے کہ بھاگا بھاگ میں آپ نے جانا ہے وہاں بھی ٹچ ڈاؤن کرنا ہے واپس آنا ہے پروفیشنلی بھی چیزوں کو منیج کرنا ہے سوشیل سرکل کو منیج کرنا ہے مجھے لگتا ہے وہ پہلے والے دن دائیں بہت سری چیزیں کو پرمائز بھی چاہوں گا کہ جو حالات آج چل رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایتھ ایک رسپونسیبیلٹی یہ جئی بہت سکت نکلتا ہے ایتھ ایک بہت ساکتوں گا ایتھ ایک رسپونسیبیلٹی اعتنی ہوں کو دو دن راپس شرح ہمیلیر ٹھاً کی ولی دن ریوارس کرنا ہے ولی گل برگ شوپنگو ایک بھائین بھی جھنی شوپنگو میں بشل کرنا ہے بہت سلکتا ہے مجھے مجھے بارے ایک بہت سلکتا ہے لیکن رائے اور رائے اور عمران جو ہمارے بچوان میں اید ہوتی تھی اب وہ بہت ٹوٹے ٹی چیلز ہوتی ہے اور بچے کو ماں کا لائے وہ کپڑا نہیں پسند جائے جب تک ساتھ نہ جائے وہ چیز اس کو پسند نہیں آتی اور وہ پہنی بھی نہیں جاتی ہے ناجیم لاہور رنگ کی ٹرانسلیشن ہے کہتے ہیں ویسے تو لاہور جہاں پر ہے وہاں پر اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی بھی ایک اپنا ہی نام رکھتی ہے لیکن آج ہم اس چند لمحوں کے لئے اگلے نہ اردو کی بات کر رہے نہ پنجابی بات کر رہے ہیں فرزانہ جاپانی زوان میں اید مبارک کیا کے بتائی ہے؟ دیکھو نہ ان کی اید ہوتی ہے تو نہ میں ان کو جبنی بھائی سپی ہماری اید ہوتی ہے لیکن ہم چاہ رہے کہ آپ جاپانی زوان میں اید مبارک کر رہے ہیں کچھ بھی کہہ دیں ہمیں کونسا جاپانی آتی ہے میں کچھ ایسا بول دوں گی جو سمجھ آنے والوں کو آ جائے گا لیکن یہاں پہ میں کسی کچھ نہیں کہیں بعد میں وہ نوٹس آ جائیں گے بعد میں وہ نوٹس آ جائیں گے اگزیکٹلی آپ کو نوٹس آ جائیں گے اس لئے بہتر آپ میں صراح کریں ایک ہے اید مبارک کی کیا دیجئے پر آپ کچھ آر نہ کریں میں اید کی مناسبت سے آپ کے لیے کچھ کہہ سکتی ہوں کہ ساہت ساہ آناتا نوکھاوائی دس کا نہیں سیم بلیو ساہت ساہت دوں گا ساہت صاحب آج آپ بہت خوبصورت لگے ہیں یہ پل پل جوٹ کھولییں ساہت صاحب نہیں نہیں آپ بقائدہ اس کو پہل کروا دیجئے کا اب عید تو آپ ان کے عید کروا رہے ہیں اب آپ کی طرف ہی عادت ہے آپ نے ہمیں بتانا یہ ہے کہ میں پروگرمیں بھی پوچھتی ہوں کہ آپ میں ایسا سپیشل کیا جو کسی میں نہیں ہے ٹائلنٹ کیا آپ میں آپ صحافی تو ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے سپیشل اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں کومن ہوتی ہیں اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ پیکیج سمجھ سکے مسٹیکس بھی ہوتے ہیں ایسا سب لوگ سمجھتے ہیں لیکن خام خیالی ہے لوگ سمجھتے ہیں لیکن خام خیالی ہے انبیاء کے علاوہ بھی کمپلیٹ بے شک اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ میرے میں ہے کسی اور میں نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنی کیا چیز جس پہ میں اپنے آپ کو بلیس سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ کیا چیز ہے کہ ایم فیملی اورینٹیڈ پرسن میری توجہ میری ہر چیز جو ہے نا وہ باہر کے نسبت میرے گھر کے گھر گھومتی ہے یہ سب سے اچھی خاصیت ہے جو شاید سب میں ہونی چاہیے بلکل میرے جذبات میری ہر چیز جو ہے وہ میرے فیملی کے گھر گھوم رہی ہوتی ہے تو میں اس پہ اپنے آپ کو بلیس سمجھتا ہوں اور مجھے وہ ریسی پروکیٹ ہوتی ہے میاں صاحب جواب طویل دیکھیں باللہ میاں صاحب نوم ہی ای اس کوئیسٹن میں آپ کی ایسا میں آپ کو چھوٹا بھائی ہوں ناہم ساب دہر گئے اپنے آپ کو کیا ترانس مشن کرنی ہی ہے اور ترانس مشن میں ہم نے ایکٹرس بٹھانی آپ کے ساتھ کون سی ایکٹرس کے ساتھ بیٹھنا چاہے اور اگر اس کے ساتھ بیٹھنا چاہے اور کچھ آپ کو اپنے کے ساتھ بیٹھنا چاہے جو مرزی کے اپنے نام دیں گے وہ بڑھائر ہے رفدار جو پروفیشنل ہوں اور کام اچھا کریں اگر Pro Goa میرا ریشم ایمانا لی ایمانا لی ہم میرا ایمانا لنکو ایمانا لنکو ایمانا لنکو میرا لیے تو آپ سب سے بڑے ایمانا لنکو صاحب نے اید زیادہ تفرنای رہا ہے مازرین میں نے ان کو تعریف کنے کا کوئی پیسہ نہیں دیا ہمیشہ ہمارے بولٹین میں ہم لوگ کو بہت اچھا سپورٹ کرتے ہیں سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈپریس ہو جائیں تو ساتھ جو ہے ہر سچویشن کو تریف کریں نہیں ساتھ میں نے اس کے بعد تم سے ایدی بلکل لینی ہے دیکھو میں تمہارا اتنی تریف کیا تمہارا ایدی دینا بنتا ہے رائے صاحب میں ایسی باتیں ہی سننا جاتا ہے کس ہیرن کے ساتھ آنا چاہیں گے یار کاثرین زیٹا جونز اور انجلینا جولی تھوڑا جہا دیسی ہے لولی ورد پاکستانی ہی چلی لولی ورد میں آجا بولی ورد میں آجا بولی ورد میں آجا بولی ورد ریخا باک ان دیس تھوڑے سے باک ان دیس باک ان دیس بہت ساتھ اللہ بہت ساتھ لیے آپ کو رتاب کی تائم میں پیدا ہونا چاہی رائے صاحب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے آپ نے ہمیں کوئی ڈائلوگ بول کے دیکھانا ہے کوئی بھی ہوسکتا ہے پاکستانی اگر آپ کو نہیں آتے تو امیجن ریکھا آپ کے ساتھ ہی ہے ساتھ ہی ہے پھر تو ہوا ہی چلیں گی اب نت ہے اب نت ہے اب نت ہے ڈائلوگ سوکے سوکے کام دست ہو نا یہ ساتھ ہو رہے یہ میاں امران صاحب کے لیے بھی ہوگا آپ سوچ لئے ڈائلوگ پہلے سے وہ کیا تھا ہاں پنجابی کا ڈائلوگ جس کا ریڈو کر رہے ہیں ہمارے کچھ دریکشن ٹیم سے پاکستان میں مولا نو مولا نا مارے تو مولا نا مردا کیا روی آرہ کیا روی آرہ چکلی کلی کلاسا اچھ بہے اس کے انگریزی نہیں کرنی ہو مولا نو مولا نا مارے تو مولا نا مردا یہ مانی ارزاہ محبور اس کے انگریزی آپ سے زیادہ ایک میں مجھا کچھا یہ یہ بڑا مشکل تاست ہے یہ آپ تو یہ آپ میرا یہ کسی نے سوال پوچھا تھا یہ سوال پوچھا تھا ہم ساری بیٹھیں آپ حوصل ہیں آپ پہل کریں مدیہ کس ہیرو کے ساتھ آپ کرنا چاہیں گے میرا ایک ہی ہیرو ہے اور اللہ کرے کہ جب تک میری زندگی ہے اور اگلے جہاں میں بھی مجھے وہی ملے اور میرا ہیرو ہازیکلی خان ہے میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ پوری زندگی اور مرنے کے بعد بھی مرنے کے ساتھ ہیرو ہاں سوئیت کہانی گھرگر کی کچھ لگی امید آپ کی شادی نہیں ہوئی نہیں میری شادی الحمدللہ میرے بچے ہیں ہمیں کسی بھی گیس نے بہت نراش کیا میں نے دائلوگ میں نے دائلوگ میں نے دائلوگ رہتا ہے میرے دائلوگ رہتا ہے ایمان علی آپ کے ساتھ ہم نے اس ٹرانسویشن سے متاثر ہوگا آپ کو ایمان علی آپ کے ساتھ تو بھائی اس کے ساتھ سکرپ بھی دوگا سکرپ میں نے لے کر آیا ایمان صاحب آپ کو کیا سکرپ کی ضرورت ہے شیر سے مجھے یاد آگیا ایک شیر سنا دو آپ کے ساتھ سناریوز پر ٹائملی بیٹھتی ہے نفع اور نقصان کا امکان کہاں دیکھتے ہیں نفع اور نقصان کا امکان کہاں دیکھتے ہیں ہم گاؤں کے لوگ ہیں نقصان کہاں دیکھتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں میرے سے اس پہ بات کریں وہ تو میرا سبجیکٹی نہیں ہے بھائی میں اس کو کیا جانوں کیا پوچھتا ہے پیر آپشن دے رہتے ہیں پیر آپشن دے دیں ناظرین ہم نے بہت خوبصورت گفتگو کی بہت خوبصورتی سے ہم نے جانا ان تمام صحافتی ستاروں کو انسکرین تو آپ کو بہت ساری سنجیدہ بات نہیں کرتے نظر آتے لیکن آف سکرین یہ اپنی اید کیسے بناتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ کتنے لائیولی ہیں یہ لوگ ابھی آف سکرین بھی ان سے بڑا مزے کی باتی ہوگی خاص طور پر یہ جو دو ہمارے مہمانے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعبون نہیں کیا تو ابھی اجازت جاتے ہیں مدیہ جی کہ تو گھر جانے کا بھی فلان ہے ہمارا تو ابھی ہم لوگ مدیہ جی کے گھر جا رہے ہیں اگر میرے ساتھ باقی لوگ بھی جائیں میں اور ساتھ تو جا رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ہم اجازت لیتے ہیں آپ اپنی اید کو بھرپور طریقے سے زیلیبریٹ کریں اور اید میں اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنی فاملی کا بھی خیال رکھیں اپنی ریلیٹیوز کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ جی معذرت کے ساتھ ابھی ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن میں امید کری ہوں کہ آپ اپنی اید کو پورے طریقے سے زیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اپنے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا بہت شکریہ انہوں نے ٹائم نکالا اید والے دن ہمارے ساتھ اید زیلیبریٹ کی ابھی مدیحہ جی کی طرف جانے کا بھی پلان ہمارا بن رہا ہے تو آپ سے اجازت لیتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور اپنی ماں جی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ آپ سب کو بہت بہت عید ببارک اللہ حافظ